اسلام علیکم آئیم رمینہ خان آرکیڈوٹ ٹیلیوزن آج ہم نے دہی جمانے کے لیے ایک کلو دودھ مگایا ہم جو دودھ ہیں خود مگاتے ہیں یعنی دہی جو ہیں گرمے خود بناتے ہیں اور آج ہم نے دودھ مگایا اور دودھ اتنی بھی گرمی نہیں ہے کہ جون جولائی کی گرمی ہو رہی ہے کہ دودھ پھٹ جائے گا یہ دیکھیں دودھ پھٹ کے کس شکل میں ہو گیا ہے دیکھائیے یہ دیکھیں یہ ہم نے دہی جمانے کے لیے دودھ اوبالا تھا لیکن یہ دودھ پھٹ گیا ہے اب یہ گرمی کی وجہ سے پھٹا یا کوئی اور وجوہات تھی ان کی وجہ سے پھٹا تو یہ خیس کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے اس لیے کہ جب یہ خیس اس صورت میں ہوتی ہے جب کسی گاہ یا بھینس کے بچہ ہوتا ہے تو پہلے دوسرے دن کی خیس جو ہوتی ہے اس طریقے سے یعنی جو بھین سے دودھ دیتی ہے وہ خیس اس طرح بن جاتی ہے اور یہ دودھ پھٹ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ خیس بن گئی ہے اب لوگ اس کا کیا کرتے ہیں اس میں دودھ ڈالتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں مدے سے تو یہ سمجھیں اب یہ میں اس کو واپس کروں گی تاکہ یہ جو ہے ہمیں دوبارہ دودھ وہ واپس کریں تو آج کل خراب چیزیں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں دو نمبر بھی بہت آ رہی ہیں کیمیکل والی بھی بہت آ رہی ہیں تو اس لئے برائے بہربانی آپ لوگ دیکھ بھال کر چیزیں لیں اور چیک کر لیا کریں پہلے اور فوراں ہی دودھ والے کو جا کے بتائیں کہ دیکھیں یہ دودھ خراب تھا یا آپ کا برطن خراب تھا یا کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ دودھ پھٹ گیا ہے اب یہ دیکھیں ایک کلو ہمیں دہی جمانے کے لیے منگایا اور یہ دودھ پھٹ گیا یہ دیکھیں اب میں بھیج جائی ہوں میں اسے پولیتھن میں پیک کر کے تاکہ یہ ہمیں دوبارہ سے یہ دودھ واپس کریں جو ہم نے لیا تھا ہمارے تو پیسے زائے ہو گئے آج کل دودھ کتنا مہنگا آ رہا ہے دو سو بیس روپے کلو آ رہا ہے اب ہمیں ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتے اب یہ اس کا کچھ بھی کریں کہ اس کو کھا لے دودھ میں ڈال کے اٹھنڈا کر لے لوگ تو پیسے بہت مزیدار ہوتی ہے لیکن ہمیں تو دودھ چاہیے ہمیں کو یہ تھوڑی چاہیے لوگ تو کیا کرتے ہیں ایک کلو دو کلو دودھ لے کر آتے ہیں اسے نیو ڈالتے پھار دیتے ہیں اور پھر پھارنے کے بعد اور پھر اسے بڑے مزے سے کھاتے ہیں اگر یہ جیسے بہنس بچہ دیتی ہے تو پہلے دن کی نہیں دوسرے تیسر دن کی جو دودھ دیتی ہے وہ خیز بن جاتی ہے اور خیز جو ہوتی ہے اسی شکل کی ہوتی ہے اب تو خیر بہنسے کہاں اور دودھ کہاں تو اب یہ اس لیے میں نے ویڈیو بلائی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ خیز اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے دودھ پھڑ جاتا ہے اور وہ بہنس کی الگ ہوتی ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے پہلے دوسرے دن کی اور پہلے دن کی تو وہ بہت سخت ہوتی ہے دوسرے تیسرے دن کی جو ہوتی ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے اور لوگ اسے اپنے فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں تو یہ دودھ خراب ہونے کی خیز ہے اور وہ بہنس والی تو اب وہ دیکھنے کوئی نہیں ملتی ہے بہنس ہی نہیں ملتی تو دودھ کہاں سے ملے گا یعنی کہ وہ بچہ دیتی ہے تو دودھ آتا ہے ایسا چلیں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دودھ خراب ہو گیا تھا اس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خیز بن گئی ہے اب ہم اسے واپس کریں گے تاکہ وہ ہمیں دوسرا دودھ دے دے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دعوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ